خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں جسٹس ریٹائر شاہر جمیل نے وقلہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اسطیفہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ نظام کے خلاف بغاوت ہے کوئی غلط کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اہدا چھوڑ دیں فیصلے کرتے وقت ججز کو خوف ختم کرنا پڑے گا ماضی تفصیلات سردار تاہر محمود کی اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے اسطیفہ دینے والے سابق جہاں جسٹس ریٹائر شاہر جمیل کا کہہ رہا ہے کہ کوئی غلط کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اہدا چھوڑ دیں میرا اسطیفہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے میڈی ایک پورٹ کے مطابق لاہور میں وقلہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹ شاہر جمیل نے کہا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت ججز کو خوف ختم کرنا پڑے گا کچھ جز بے یقینی کی صورتحال کا اشکار ہے اپنے خطاب میں انہوں نے دعویٰ کہا ہے کہ میں نے بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر اپنے فرائز منصفی کے دوران کبھی کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور ہمیشہ فیصلے میرٹ پر کیے کیا رہے کہ دو فروری کلاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہر جمیل کان نے اسطیفہ دے دیا تھا جسٹس شاہر جمیل کان نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اسطیفہ دیا تھا اور دس سال سے ہائی کورٹ کے جج رہے تھے جسٹس ریٹائر شاہر جمیل نے اپنے اسطیفہ میں انگریزی مہاورہ بھی کورٹ کیا تھا اور چند اشار بھی لکھے تھے جسٹس شاہر جمیل سنڈی آٹریلسٹ میں گیارویں نمبر پر تھی جسٹس شاہر جمیل دوہزار چودہ میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے اور انہیں دوہزار اونا تیس میں ریٹائر ہونا تھا جسٹس شاہر جمیل نے اپنا اسطیفہ صدر مملکت کو بجوائے تھا جسٹس شاہر جمیل نے اپنے اسطیفہ میں کہا تھا کہ میں نے دس سال تک لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر فرائزار انجام دی اب میں نے انیس سو تہتر کے آئین پاکستان آرٹیکل دو سو چھ بٹا ایک کے تحت فوری طور پر مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے ان کا اپنی اسطیفہ میں مزید کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہونا میرے لیے بہت بڑے عزاز کے بات تھی لیکن ذاتی حالات کے باعث میں نے اسطیفہ دینے کا فیصلہ کیا تھا